بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیس امید کے ساتھ میری سوشل میڈیا فیملی خیریت سے ہوگی میں ہوں نیچرلائیٹ ڈاکٹر بیکیس آج کا موضوع کیا ہے آج کا موضوع مجھے بہت پسند ہے سردیاں ہیں سردیوں میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے بالوں کو اچھا کر سکیں کیونکہ نیچرلائیز میں ہم جو ہے نا یویک بھی منا رہے ہیں ہیر کا لیکن میں ضروری تو نہیں نا کہ آپ نیچرلائیز بائی کر سکیں یہ چینل تو سب کے لیے ہے کہ آپ صحت پاسکیں آپ خوبصورتی پاسکیں اور ابھی تو میری کوشش ہے کہ آپ انر بیوٹی بھی انر بیوٹی جو آپ کی سول بیوٹی ہے نا وہ بھی حاصل کر سکیں لڈگو کر کے تو چلے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ کے صحت مند بالوں کا راز سبزی والے کے پاس کون سی سبزیاں ہیں جس سے آپ آئل بنا سکتے ہیں جس سے آپ بالوں کے لیے بہت اچھا سرم بنا سکتے ہیں اور اپنے بالوں کو اچھا کر سکتے ہیں تو آج ہے ہمارا موضوع آپ کے بالوں کی خوبصورتی کا راز سبزی والے کے پاس تو چلے میرے ساتھ آج ہم شاپنگ بھی کریں گے چیزیں لے کر بھی آئیں گے اور ان کو آپ کو بنانا بھی سکھاؤں گی چلے آپ میں آگئی ہوں مارٹ پہ جہاں سے ہماری سوسائٹی کی سبزیاں ملتی ہیں تو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ سبزیوں میں چپا آپ کی صحت کا راز کون کون سے سبزیوں میں ہے جو لگانی بھی ہے جو کھانی بھی ہے اس ویڈیو کی سپیشل بارٹ یہ ہے کہ آپ کو کھانا بھی بتایا جائے گا لگانا بھی بتایا جائے گا سبزیوں سے چلے آئیے بھائی ٹاماٹر کیسے کلو ہیں اچھا ایک کلو ٹاماٹر نکال دیجئے گا چلے میں اپنی ٹوکری میں دو ٹاماٹر ڈال رہی ہوں یا آپ اس کا پھر حساب کر لیں گے میں صرف بتانے کے لیے کہ ٹاماٹر سے آپ کے بال کیسے اچھے ہو سکتے ہیں جی اب یہاں سے میں لیمو اٹھا رہی ہوں جو بہت زیادہ قیمتی ہو گئے ابھی بھائی نے بتایا تو میں بھی خود کامتے کامتے اٹھا رہی ہوں داست Kait 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 ہے مولی جس کو سمجھتے ہیں معمولی لیکن یہ بلکل بھی معمولی نہیں ہے اس کے پتوں کا ہم استعمال کریں گے تو میں یہاں پر جو ہے مولی رکھ رہی ہوں پتے تو بھائی دیں گے نہیں آچھا اس کے بعد یہاں ہے چکندر اگر چکندر کے پتے مل جاتے تو کیا ہی بات ہوتی لیکن چکندر بھی بہت اچھا ہے تو اس کو کس طرح استعمال کریں گے تو یہاں پر میں رکھ رہی ہوں چکندر پھر ہے پالک پوپائی دی سیلر میں نے آپ دیکھا ہے نا کہ اس میں کتنی طاقت آ جاتی ہے پالک کھا کر تو یہ پالک آپ کے بالوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے تو میری ٹوکری میں گئی پالک اس کے بعد یہاں پر ہے لوکی ایک اچھی سی چھوٹی سی میں لوکی لوں گی ٹھیک ہے آہ ویڈیو کو اس کے مت کیجئے گا آپ کو اس کے مطبقے جو یہ چیزیں لے رہی ہوں اس کے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس ہوں گے ساتھ رہیے گا اس سے ایسی چیزیں بنے گی سموڈی بھی آپ فوراں پی لیں گے چیزیں بہت زبردستے تو ساتھ رہیے گا اب آتے ہیں ہم یہاں پر لیسن کی طرف حالانکہ میرے گھر میں ان ساری چیزیں میں لاکر رکھتی ہوں مگر آپ کو دکھانے کے لیے میں شاپنگ کر رہی ہوں میں لیسن بھی یہاں لے رہی ہوں گبرائی گا نہیں کہ سمیل آئے گی بالکل بھی نہیں ہیں اور بھائی کے پاس گاجر بہت زبردست ہے کیونکہ چھوٹی گاجریں ہیں میری آہ کزن یاسمن وہ ہمیشہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ملکہ برطانیہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی گاجریں جو ہے نا بہت کھاتی تھی تو وہ اتنے سال جی گئے خیر اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی تھی لیکن بی بی جو کیرٹس ہوتے وہ صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے تو اس موسم میں بچوں کو بھی دیا کریں خود بھی کھایا کریں تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہاں پر گاجریں جو ہے جو ہے نا آپ کو بی بی کیرٹس مل رہے ہیں تو یہ میں ان سے زیادہ لوں گی اپنے لیے بھی اور آپ کو سکھانے کی نیوی پھر تو یہ فروٹس کا سیشن شروع ہو جاتا ہے آج ہمارا موضوع ہے کہ سبزی سبزی میں چھپا آپ کے صحت کا راز تو ساتھ رہیے گا اس کا بنا دے یہاں پہ سامنے نظر نہیں آ رہی تھی دھنیا میں نے کہا مجھے دھنیا بھی دھو ایک گھڑی دھنیا بھی اس میں جائے گی ہاں بیٹا بتاؤ کتنا حساب ہو گیا ایک کلو گاجر ہاں دھنیا کے گھڑی بھی دیکھو کتنی ہو گئی گھر پہ لگی بھی لیکن اتنی دفعہ اس دفعہ اتنی سردی پڑی نا میرے دو دفعہ دھنیا خراب ہو گئے اب جا کے جو نا اب نکلنے لگے ہیں بڑھنا میں دھنیا یہ ساری چیزیں جو نا گھڑی دھنیا پودینہ میرے سالوں سال چلتے ہیں میرے بھائی ڈسکاؤنٹ بھی کر رہے ہیں جو لینے والے اس نے نہیں کیا جتنا بولا تھا اتنا ہی لیا اور جی بھی بول رہا ہے اس کا بتانا یہ بڑا ہو کہ بہت اچھا بزنسمن بنی گا یہ کونسا ڈسکاؤنٹ ہے چار سو چالیس تو بولا تھا جی بھی بولا اور وہ اتنے پیسے لے لیا بولو کیمرے میں جی کیوں بولا تھا پھر خیر بہرحال میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں ہم برینڈ کی شاپ پہ جاتے ہم کبھی بھی ان سے ڈسکاؤنٹ نہیں مانگتے بلکہ اوپر سے بھی دے کے چلے جاتے ہیں جو پیسے بچھے تو دے کے چلے جاتے ہیں مگر ہم سبزی اور فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں یا ٹھیلے پہ کوئی سامان مل رہا ہوتا ہے تو ہم ان سے اتنا ڈسکاؤنٹ کراتے ہیں یاد رکھیں آج اگر یہ نہیں گیا کل نہیں گیا پرسوں نہیں گیا تو خراب ہونے لگتا ہے تو پلیز 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 آپ لوگ یہ نہ کریں آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے لیے ہزاروں کے پیسے وزے منگا لیتے ہیں میں نے ڈسکاؤنٹ کا کہا بھی نہیں تھا مجھے چاہیے بھی نہیں میں کبھی بھی اپنے زندگی میں کھیلے پہ یا فروٹ پہ یا کھانے پہ ڈسکاؤنٹ نہیں مانگتی جب میں لے رہی ہوتی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا جو ہے نا بجٹ جو ہوتا ہے جو ان کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی کیا پتہ کوئی ایک کوئی ایک ہی صدر جائے اچھے دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے چیزیں لے کر آگئی لیکن ابھی آئی تو صدام نے کہا باجی کی پالک تو گھر پہ لگاوا تھا میں نے کہا ایسے تو دنیا لگاوا ہے پودینہ لگاوا ہے سب تو گھر پہ لگا رہتا ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھانا تھا اب میں آپ کو جو ہے جو چیزیں ہلکا سا سوتے کرنا ہے وہ بتا دیتی ہوں پہلے تو ان کو دھو ہوں گی گیس جانے کا ہمیں خطرہ ہے تو انہیں کہا جلیلی کر لیں ہے جو ہے کیوں کہ میں آپ کو اگر چاہوں تو اس میں فروٹ شامل کر سکتی تھی لیکن میں آج آپ کو بہت ہی مزے دار سمودی بنانا بتا رہی ہوں کسے کسے بتا رہی ہوں آپ کو میں بتا رہی ہوں سبزی سے ٹھیک ہے تو جو ہے سبزیوں کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے ہلکا سا سوتے کرنا ہے تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ یہ پالک اور اس کے پتے تو جلدی سے دھو لیتی ہوں اچھی طرح دھو کہ ہلکا سا سوتے کرنا ہوتے وہ کر لیتی ہوتے کا مطلب ہے کہ ہلکا سا ان کو گرم کرنا ہے کہ ان کے نیوٹرنز جلے بھی نا اور جو ہے تھوڑا سا ٹیسٹ میں بہتر ہو جائے ٹھیک ہے تو میں نے دیکھے بہت ہی جتنی لوکی میں نے لی ہے وہ ہی آپ نے لینی ہے لوکی کو اس طرح کر کے ڈال رہی ہوں کیوں کہ ان سب کا ہم جوس بنائیں گے سہیے یہ میں فش فرائے والا لیا ہے کیونکہ سوتے کرنے کے لیے نا موٹے والا پیندے والا جس جو موٹا ہو وہ اچھا ہوتا ہے اور پہلے سے اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اب میں اس کو جو ہے نا سبزیوں کو اچھی طرح دھو کر پھر اس میں ڈالوں گی پالک مولی کے پتے کچھ بھی آپ دھونے کا طریقہ ہے کہ پہلے ان کو بھگو دیں پان سے دس منٹ کے لیے بھگویں ہم نے ویڈیو پوسٹ کر دی تھی پان سے دس منٹ کے لیے بھگو کے پھر اس کو جیسے تین پانی سے آپ نکالو تاکہ اس میں جو ریت وغیرہ ہو نکل جائے اب اس میں پالک میں نے کتنے لیے آٹھ سے دس پتے پالک کے لیے اور ایک مولی کے مطبقے دیکھیں چھوٹی مولی ہے اس کے اوپر جتنے بھی اور یہ پالک مولی کے پتے اور میں نے یہاں پہ ڈالی تھی سبزی میں کیا لوکی صحیح چھولا آن کر دیتے ہیں ان کو ہلکا سا ہمیں گرم کرنا ہے سوتے کرنا ہے دیکھیں میں ہاتھ سے کریں ہوں آپ نے ہاتھ سے نہیں کرنا ہے مجھے ہر کسی نے اتنا جلا ہے کہ میں آگ پروف ہو گئی ہوں بس گرم کرنا ہے کلر خراب نہ ہو ہلکا سا گرم کریں گے اس کے بعد اس کو اس کا جوس نکال کر میں آپ کو بتاتی ہوں دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر اچھا اب مجھے شازیب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جوس ایکسٹریکٹر میں جوس نکالیں گی تو ہر ایک گھر میں تو نہیں ہوتا وہ تو آپ وہ کریں جو ہر پورے جیسے عوام کے پاس جو چیزیں ہیں عام مشین میں اس کا جوس نکالیں اور اس کا جنا آپ بتائیں کہ وہ عام اپنے گھر میں جو گرینڈر مشین ہے جس میں وہ بلینڈ کرتے اپنی چیزیں اس میں اس کو کیسے کریں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جو عام گرینڈر ہے اسی کو ہم جوس ایکسٹریکٹر بنا دیتے ہیں اس میں میں سب کے جوس نکالوں گی اس میں جو چیزیں ملاوں گی اتنا زبردست اتنا یہ ٹیسٹی بنتا ہے میرے کہنے پہ ایک دفعہ بنا کر ضرور پیئے گا جی آپ نے کیا کرنا ہے بی بی اگر کیرٹ ہے تو آپ دولے لے اگر آپ ایک مطلب میڈیم سائز کا کیرٹ یعنی کہ آپ جو بہنا گاجر لے لے گھر میں آپ کر رہے ہو اور آپ کے پاس جوس ایکسٹریکٹر نہیں ہے تو آپ کیسے کرو گے دیکھیں میں نے چھوٹ چھوٹے کاٹ لیا ہے یہ صدا ماشق نے کاٹ کے دی اس کا نام میں میں نے بدل دیا اس کا نام ہے صدا ماشق تو میرا ہیلپنگ ہینڈ ہے لیکن آج کل منگنی کے بات مجھے بہت تنکر ہے آپ لوگ کچھ بتائیں کیا کریں اس کے ساتھ کہ یہ کام کرنے لگے موبائل لے لیں گے تو یہ بھاگ جائے گا اس کے علاوہ بتائیے گا اچھا اسی طرح ایک چکندر آپ نے ڈالنا ہے کیوں کہ ہم سبزیوں کا بنا رہے گئے سبزیوں میں چھپا بالوں کا راز تو پھر میں اس میں جو ہے نا آپ بولے یہ تو ابی سی جوس میں ہوتا ہے تو ہم نے اس میں ابی سی جوس نہیں لینا یہ سبزی آپ یقین کریں آپ بنا آپ لوگ جو بھی مطلب میرے فالورز ہیں آپ اس کو پیچھے پیئے گا اور مجھے بتائیے گا ابھی جو ہے نا کہانی ختم نہیں ہوئی ابھی میں ایک اور بہت اچھی چیز بنانا بتاؤں گی کہ آپ ٹونر کیسے بنا ہے ہے ٹونر بول ہے 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 فوڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں صحیح میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور اور میں ابھی اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور بھی چیزیں اس میں ڈالوں گی میں اس میں بلکل پانی نہیں ڈال رہی پانی کی جگہ میں اس میں ڈال رہی اچھا مجھ سے یہ غلطی ہوئی کیا ہوئی کہ پہلے میں سبزیاں ڈالتی پھر یہ ڈالتی نہ تو زیادہ اچھا ہوتا اب مجھے تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گا ان کو اوپر نیچے کرنا پڑے گا اچھا جب آپ لوہے لوہے کے ساتھ کریں تو آپ نے یہ بٹن بند کر دینا ہے یہ یہ ٹپ آپ یاد رکھئے گا صحیح نہیں ہاں ہم نے بھی نکال دیا ہے اور اس کے کون آشک کے صدام آشک کے یہ تو باجی فالسے کا جوس لگ رہا ہے میں نے کہا باجی نہیں ہے یہ فالسے کا جوس نہیں ہے یہ بالوں کے لئے ہیں سبزیوں میں خود بہت زیادہ پانی پانی دے دو اس میں میں ڈال رہی ہوں کیا کیا اس میں پہلے میں نے میرچے ڈالے میرچے بہت زبردست و ایریٹنٹ ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کو نیو گروت میں آپ کی مدد کرتے ہیں یہ ٹونر آپ گرمیوں میں سردیوں میں بنا کر جن کے بال بہت چپ چپے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں تھوڑا تھوڑا توڑ کے ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ لگانے کے لئے بنانا ہے اس میں دھنیا جائے گا دھنیا کو جو ہے نا ایسے ہی میں کاٹ رہی ہوں دونے کے بعد اس میں سے کچھ بھی میں الگ نہیں کر رہی ہوں ایک پورے دھنیا کی گھڑی ڈالی میں نے دو سے تین آپ مرچے ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ میں نے اس میں کیا کیا اس میں میں شملہ مرچ ڈالوں گی اچھا پلیز آپ اس ویڈیوز کے ویوز دے دی جہاں میں اتنے دل سے بناتی ہوں آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کھڑے کھڑے ٹانگیں تھک جاتی ہیں مگر اس ہی میں ویوز نہیں میں آپ کو جب بھی اچھی چیز بتاتی ہوں آپ اس میں مجھے ویوز ہی نہیں دیتے تو آپ یہ چیزیں بنائیں اور استعمال بھی کریں پورا ایک بڑا شملہ مرچ بغیر مرچوں بغیر اس کے بیچ نکالیں آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس میں سب کو پتا ہے کہ لیسن کتنا اچھا ہوتا ہے میں اس میں لیسن ڈال رہی ہوں ساتھ تین چار جوے میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تین سے چار جوے لیسن ڈال رہی ہوں وہ بھی اس طرح اس کے چھلکیں نہیں نکالیں کیونکہ اس کو ہم نے نکال لینا ہے ایسے ہی اچھی طریقے سے کٹ کر کے تاکہ اس کا جوس نکال آئے پھر اس کو چھان کے ہم رکھ لیں گے سپری بوٹل میں تو دیکھیں تین سے چار جوے لیسن چھلکوں کے ساتھ ہی ڈال دیں کیونکہ ہمیں تو ویسے ہی اس کا جوس چاہیے جو انفیوز ہو جائے گا پانی میں پیاس بہت بڑی ہے میں چھوٹی سی پیاس لے گی آدھی اگر مجھے یاد ہو یا آپ مجھے تو یاد ہے شاید میں نے یہ آپ کو چینل پر بنانا بھی بتایا تھا ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اس کے بعد اچھے یہ کرے گا کیا اس پر بات کر لیتے ہیں آپ کے بالوں کا راز ہے یہ کرے گا کیا یہ کیا کرے گا یہ جو ہم ہم جو یہ ساری چیزیں بنا رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں بالوں کے لئے بہت اچھا ہے اچھا پالک بھی اس میں جائے گا پالک بھی میں اس میں توڑ کے ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے آپ کو جب یہ پانی بلکل مٹیالا سر لگے تو آپ یہ پانی آپ چھان لیں گے یہ آپ کا بہترین ٹونر بن جائے گا ساری چیزیں اس پر انفیوزڈ ہو گئی اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں اور اب یہ جو سبزیاں ہیں نا آپ چاہیں تو گھر میں جیسے سبزی بناتے ہیں تو آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دلیوی صاف اچھی طریقے سے کیا ہوا تو آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے یہ آپ کا ہیر گروت ٹونر بن گیا یہ ہر قسم کے بالوں کے لئے ان کے لئے بھی بہت اچھے جن کے بالوں میں بہت زیادہ آئل آتا ہے ان کے لئے بھی بہت اچھے یہ اور میں پھرچان لوں گی بس صرف ہمیں ویڈیو جو ہے نا اینڈ کرنی ہے اس میں جو آ گیا ہے اس کو بھی چھان لیں بہت ایزی ہے اچھے دیکھیں ابھی جو ہم نے یہ جو ہم نے بنایا ہے ٹونر یہ ابھی گرم ہے تو میں نے اس کو اس کو ابھی تھنڈا کروں گی تھنڈا کرنے کے بعد کیا کروں گی تھنڈا کرنے کے بعد اس کو میں کسی بھی سپری بوٹل میں ڈال کر رکھ لوں گی وہ سپری بوٹل آپ اپنے جیسے اس کو پورا زیادہ ائر ٹائٹ نہ کریں اور اپنے واش روم میں رکھ سکتے ہیں اور آپ نہانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے سر کی جھڑوں میں لگائیں اگر سمیل آتی ہے سر سے اگر فنگس کی وجہ سے سر میں شدید درد ہوتا ہے اگر گچھوں میں بال گر رہے ہیں تو یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے تو ضرور کیجئے گا اب جوس کی بات کہتے ہیں جوس یہ ملٹی وائٹمین جوس ہے اس میں ہر وہ چیز ہے بی کمپلیکس کی پوری رینج تقریباً اس میں آگئی ہے اس میں وائٹمین سی آگیا ہے اس میں وائٹمین اے آگیا ہے اس میں پورے وہ نیوٹرنٹ آگئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بال گرتے ہیں ہر چیز اس میں موجود ہے تو آپ اس کا ضرور استعمال کیجئے گا بچوں کو بھی عادت ڈالیں بہت ساری مائیں میرے پاس آتے کہتے ہیں ہمارے بچے سبزی نہیں کھاتے تو میں شکل ہی دیکھ رہی ہوتی ہوں میں ان کو کیا بولوں جی تو یہ تھا ہمارا سبزیوں میں چھپا بالوں کا راز امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی کیونکہ ہم نے بنانے میں ہمارے جان جوکوں میں آکے بنایا ہے اچھا تماتر تو ویسے میں نے جوس نکالنے کے لئے اس میں ڈالا تھا لیکن آپ تماتر کو ہلکا سا سوتے کر کے ہلکا سا بلینڈ کر کے اس کا جو ارک ہوتا ہے اس کا جو پانی ہوتا ہے چھاننے کے بعد سر کی جڑوں میں سپری کریں آپ کی بالوں میں بہت زیادہ سمیل آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی اپیسوڈ آج کی ویڈیو بہت محنت سے بناتی ہوں یقین کریں اس میں بہت زیادہ قدرت کے راز چھپے ہوئے ہوتے جو میں ڈھونڈ کے ریسرچ کر کے استعمال کر کے آپ تک لاتی ہوں اس امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو پسند کر کے پوری پوری ویڈیو دیکھیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بچوں کو بھی سبزیاں کھلائیں اللہ حافظ